اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پہ قدم رکھا فرمایا اللہم آمین ممبر کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا فرمایا اللہم آمین پھر ممبر کے عرشے پر آپ بیٹھ گئے فرمایا اللہم آمین اصحاب نے عرف کیا رسول اللہ ہم نے کسی دعا مانگنے والے کو دیکھا نہیں اور نہ کسی دعا مانگنے والے کی دعا کو سنا آپ نے صرف آمین کہا ہم نے یہ سنا خوب آپ بتائیں کہ وہ دعا کونسی اور کس کی دعا ہے تب اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا جبرائیل آمین میرے ساتھ ساتھ تھے مجھ سے کہتے تھے یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے جبرائیل آمین کو نہ بخشوا سکے ہر ایک ہر ایک دن دس لاکھ افراد آتش جہنم جن پر واجب ہو چکا ہو اگر وہ بخشے جاتے ہوں اور آخری رمضان کی تاریخ آخری ماہ رمضان آخر میں جتنا سارے دنوں میں بخشے گئے اتنا خدا اس دن معاف فرماتا ہو کوئی کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو اس کے بعد بھی ان میں شامل نہ ہو کہ جنہیں بخشا گیا ہو اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آمین کہہ دیجئے کہ جس کو ماہ مبارک رمضان نصیب ہو اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے اور میں نے آمین کہہ دیا آپ فرماتے ہیں پھر میں نے جب ممبر کے دوسرے حزینے پر قدم رکھا مجھ سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آمین کہہ کیا دعا کرتے ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھے خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کر اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آمین کہہ دیں تو پھر گنجائش ختم ہو گئی تیس دا اور آخری جملہ آپ فرماتے ہیں جب میں ممبر کے زینے پر بیٹھنے لگا تو مجھ سے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میری ایک اور دعا ہے آپ آمین کہہ دیجئے کیا دعا ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں ماباب نصیب ہو جائیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ماباب نصیب نہیں ہوتے مثالیں موجود ہیں حتی کہ غیر معصوم تو ہیں معصوم میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ماں اور باپ نہیں نصیب ہوئے خود اللہ کے رسول کے والد محترم خود چوتھے امام علیہ السلام کی والدہ آپ کی ولادت کے دس دن کے بعد انتقال کر گئیں تو انسان اگر تصور کرے سب کے لیے ممکن نہیں ہے اگر کسی کو اس کی حیات میں والدین نصیب ہو جائیں اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو جنت میں نہ پہنچا سکے خودہ اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کر کہ ان تین دعاوں پر اللہ کے رسول نے آمین کہہ دیا ہے